بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نیو کونٹینٹ کی فرسٹ ویڈیو ہے آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو اچھی لگے گی سبح بخیر زندگی اے آپ سبی کے حال آج کی ویڈیو جی ڈاکٹر زاکر نائی کے حوالے سے ہے ناظرین ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ڈاکٹر زاکر نائی جاپان میں موجود تھے اور سوال جواب کا سیشن جاری تھا ایک جاپانی لڑکی کھڑی ہوئی اور ڈاکٹر صاحب کو مخاطب کر کے کہا کہ وہ اسلام قبول کرنا چاہتی ہے مگر ایک بات اسے اسلام قبول کرنے سے روکتی ہے اور وہ یہ کہ وہ مسلمان ہونے کے بعد خنزیر کا گوشت نہیں کھا سکتی کیونکہ وہ تو اس کے عادی ہو چکی ہے اسلام تو قبول کر لے لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد زور کا گوشت جو ہے وہ اسے کھانا پڑے گا کیونکہ اسے بچپن سے عادت ہے ناظرین یاد رکھئے جاپان ایک غیر مسلم اکثریتی ملک ہے جہاں پر بڑی تعداد میں لوگ سور کا گوشت کھانا پسند کرتے ہیں یہ وہاں کا ایک معمول کا کھانا بن چکا ہے یہ لوگ سور کو گھروں میں پالتے ہیں بڑا کرتے ہیں اور پھر کٹ کر کھا لیتے ہیں اس لڑکی کا سوال دیکھا جائے تو یہ اسلام قبول کرنے کو تیار ہے بس صرف ایک سوال پر آ کر اٹک گئی ہے کہ سور کا گوشت کھانا کیوں آرام ہے جاپانی زبان میں پوچھا گیا اس لڑکی کا یہ سوال ڈاکٹر زاکر نائی کو ترجمہ کر کے بتایا گیا کہ اس خاتون نے اپنا نام سزوکی بتایا اور یہ خاتون میڈیکل کی تالو علم بھی ہے ڈاکٹر بن رہی ہے اسلام کے بارے میں بہت کچھ پڑھ لیا ہے اور اس کے بعد اب یہ قائل ہو چکی ہے کہ اسلام کو قبول کر لینا چاہیے لیکن چونکہ وہ جاپان کی رہائشی ہے اور بچپن سے ہی سور کا گوشت کھا کر بڑی ہوئی ہے تو اب اس کے لیے سور کا گوشت چھوڑنا بھی بہت مشکل ہے اور اس کو یہ وجہ بھی جاننی ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ سور کا گوشت اسلام نے حرام قرار دیا ہے اس کے کیا نقصانات ہیں اس نے کہا کہ آپ بھی ڈاکٹر ہیں اور میں بھی ڈاکٹر بن رہی ہوں ذرا مجھے میڈیکل کی زبان میں اس کی وجہ تو سمجھا دیں تو ڈاکٹر زاکر نائی نے سب سے پہلے جواب دیتے ہوئے واضح الفاظ میں کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن پاک میں چار مقامات پر واضح الفاظ میں خنزیر کا گوشت کھانے کو عمل حیرام قرار دیا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 173 مائدہ آیت نمبر 3 سورہ انام آیت نمبر 145 سورت نحل آیت نمبر 150 اس کے بعد ڈاکٹر زاکر نائی نے فوراں سے یہ بھی کہا کہ صرف قرآن پاک میں نہیں بلکہ بائبل میں بھی سور کا گوشت کھانے سے منع گیا گیا ہے اس حال میں بہت سے عیسائی موجود تھے اور جاپان میں بھی بہت سے عیسائی آباد ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ بائبل اجازت دیتی ہے کہ سور کا گوشت کھایا جائے اور جب ڈاکٹر زاکر نائی نے یہ بتایا کہ بائبل میں بھی یہ لکھا ہے اور کہاں کہاں لکھا ہے تو انہوں نے اپنے پاس موجود بائبل کا نسخہ کھول کر انہیں دکھایا حقیقت میں بائبل میں بہت سی تبدیلیاں ہو چکی ہیں اور اصلی نسخے بہت نایاب ہیں جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ ڈاکٹر زاکر نائی بائبل سے بھی حوالہ جات دیتے ہیں اور انہیں بائبل کی آیت کے نمبر بھی یاد ہیں تو پورا حال حیران رہ گیا اور وہ لڑکی بھی حیران ہو کر ڈاکٹر صاحب کو دیکھ رہی تھی کہ ڈاکٹر زاکر نائی نے کھانا بائبل کے مطابق بھی منع ہے ڈاکٹر زاکر نے کہا کہ سور کا گوشت کھانا بائبل کے مطابق بھی منع ہے اس کے بعد ڈاکٹر زاکر نے کہا کہ یہ تو ہو گئی مذہبی بات وجوہات اب میں آپ کو اقلی دلیلیں دیتا ہوں آخر ایسا کیا ہے کہ ہم انسانوں کو سور کا گوشت نہیں کھانا چاہیے ڈاکٹر زاکر نائی نے سائنس کی کتاب کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ جدید میڈیکل سائنس نے یہ ثابت کیا ہے کہ اگر آپ سور کا گوشت کھاتے ہیں تو مختلف طرح کی ستر بیماریاں ایسی ہیں جن کا آپ شکار ہو سکتے ہیں اگر آپ بچ سکتے ہیں جب سور کا گوشت پکایا جائے تو اس میں سے کچھ حصہ کچھا رہ جاتا ہے اس کو جتنا بھی پکایا جائے وہ کچھا ہی رہ جاتا ہے تو اس کو نہ کھانکے ہی آپ اس بیماروں سے بچ سکتے ہیں اس کے بعد خون کے ذریعے سے دماغ میں جا سکتے ہیں اور یہ ناقابلے علاج بیماری کا سبب بنتا ہے ساتھ ہی ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ آپ کی آنکھوں میں اگر چلا جائے وہ ذرہ جو کہ نہیں گھک ہوتا تو وہ جو ہے آپ کی بنائی ختم کر سکتا ہے اگر آپ کے دل میں چلا جائے تو آپ کے دل کے معاملات بگڑ سکتے ہیں تو ہم انسانوں کو معلوم لیتاب ہوتا ہے جب بیماری اس ٹیٹ پر پہنچ جاتی ہے کہ اس کا کوئی حل موجود نہیں رہتا یہ میڈیکل کی حل یہ ڈاکٹر زاکر نائک کی سبھی باتوں سے اتفاق کرتی نظر آ رہی تھی ڈاکٹر زاکر نائک نے اس موقع پر یہ بھی بتایا کہ آج سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ جب آپ سور کا گوشت کھاتے ہیں تو آپ کے جسم پر زیادہ چہر بھی چڑھتی ہے موٹابے کا شکار ہوتے ہیں اور زیادہ بیماریاں لگ جاتی ہیں ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ اس میں عورتوں کی ہڈیوں کی بیماریاں اور تو پائیس ہو جاتی ہے اس کے علاوہ خنزیر کا گوشت کھانے سے انسان ہائپر ٹینشن کا مریض بن جاتا ہے اور بہت ساری پریشانیاں اس کی جو ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں شگر کے ساتھ ساتھ بلڈ پیچر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور اکثر ہی خون کا دباؤ بہت زیادہ رہتا ہے اس کے بعد سابقہ حیران رہ گئے جب ڈاکٹر زاکر نے یہ بتایا کہ آج سائنس اوجدی تحقیق بھی یہ بتاتی ہے کہ سور جہاں رہتا ہے وہ وہاں پر گندگی اور غلاست کو کھا لیتا ہے یعنی کہ وہ انسانی جسم سے خارج ہوا فضلہ دیگر سوروں کی جانب سے خارج کیا فضلہ مٹی گارہ اور دیگر گندی چیزیں سور کھاتا ہے ساتھ ہی ڈاکٹر زاکر نائک نے یہ بھی بتایا ڈاکٹر زاکر نائک نے یہ بھی بتایا کہ سور وہ واحد جانور ہے جس کو یہ اچھا لگتا ہے کہ جب وہ یہ دیکھے کہ اس کی بیوی کے ساتھ دیگر سور جنسی عمل کر رہے ہوتے ہیں تو اسے یہ بات بہت اچھی لگتی ہے المختصر یہ کہ سور جو ہے پگ وہ سب سے زیادہ بے شرم جانور ہے سور کو دنیا کا سب سے زیادہ بے شرم جانور کہا جاتا ہے اور جب ڈاکٹر زاکر نائک کی یہ سب باتیں ٹرانسلیٹر کی مدد سے اس لڑکی کو بتائی گئیں تو ڈاکٹر زاکر نے ساتھ ہی اسے پوچھا کہ امید ہے کہ اب آپ سور کا گوشت نہیں کھائیں گی اگر آپ کا کوئی اور مزید کوسٹن ہو تو آپ پوچھ سکتی ہیں اس پر لڑکی نے کہا کہ نہیں میرے تمام تر جو ڈاوٹس تھے وہ کلیر ہو گئے ہیں اور میں انشاءاللہ اب اسلام میں داخل ہو جاؤں گی اور میں کبھی بھی سور کا گوشت نہیں کھاؤں گی تو یہ جی آج کی ہماری اچھی بات امید ہے آپ کو یہ میری آج کی ویڈیو میری یہ کاوش اچھی لگی ہوگی درودے پاک ہم پڑھتے ہیں اور اس ویڈیو میں بھی وہی سلسلہ جاری رہے گا تو ہم سب مل کر ایک بار درودے پاک پڑھ لیتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ہی ویڈیو اینڈ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم فرسٹ ہم آئے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے فیملی فرنڈز کے ساتھ خیئر کیجئے اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بٹن کو پریس کر دیں تینکس آلوٹ آپ کا یہاں تک ساتھ دینے کے لیے دل سے شکریہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں till then bye